پرسنیلٹی بلڈنگ اور کریکٹر گرومنگ میں حضرت واصف علی واصف رحمت علیہ کا کیا رہو لے سرکار واصف علی واصف کا کریکٹر بلڈنگ پرسنیلٹی گرومنگ میں اتنا اہم کردار ہے کہ ان کے ساتھ پینتیس سالہ رفاقت میں بے انتہا ایسے واقعات آئے جہاں میں میں ایک سائٹ پہ جا سکتا تھا وہاں سے مجھے واپسی ایسے ہوئی کہ پتہ نہیں چلا اور میں سیدھے ناستے پہ چل پڑھا اس کالیج میں ہمارا کردار یہ تھا کہ آلنگ میں ساتھ پینتیس آٹھ پینتیس میں پڑھتا تھا اس وقت ہم لوگوں نے آکے کالیج میں بیٹھتے ہیں کرسیاں ٹھیک کرنی ہیں کلاس سے پہلے اور وہ سرکل وحین پر چل رہا ہے یعنی اتنا سمپل فارمولا کہ اگر لوگوں کا فیصلہ کرنا ہے کہ ایسے ہی کیا کرنی ہے ہمیں سیکنڈ میں بتا دیا کہ لو جی یہ ہے تمہارا سارا مسئلہ سرکار نے ایک اور چیز بتا دی کہ نے غیاس شاعری تیری ٹھیک ہے غزل بیٹی کے آئندہ کلام شایع نہیں کروانا میں نے کہیم بیٹھ دائی کہنی ایوے اشرف وط دی جمعیہ آہ نئے نئے تو جھوٹ بور رہی ہے محمد واصف آیا ہے آئی واس دونلی میمبر جس کو ہر محفل میں جانے کی اجازت تھی لاہور میں جاؤ بہت داری محفلیں اٹائل کی ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اپیسوڈ بڑی سپیشل ہے کیونکہ آج میں موجود ہوں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علی کے برادر یا ازگر غیاس عمجد صاحب کے ساتھ السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں بلکو ٹھیک ہے آپ سنائے الحمدللہ ماشاءاللہ بس کام چل رہا ہے لوگوں تک بات جاری ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علی کے حوالے سے آپ کی پیغام ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا جانا ہی جانا ہے الحمدللہ آپ کو وسیلہ بنا دیا یہ بہت مبارک بات ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم آتے ہیں سوال کی طرف کہ جو پرسنیلٹی بلڈنگ اور کریکٹر گرومنگ میں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علی کا کیا رہولے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار واصف علی واصف کا کریکٹر بلڈنگ پرسنیلٹی گرومنگ میں اتنا اہم کردار ہے کہ ان کے ساتھ پینتیس سالہ رفاقت میں بے انتہا ایسے واقعات آئے جہاں پہ میں ایک سائٹ پہ جا سکتا تھا which was the wrong side وہاں سے مجھے واپسی ایسے ہوئی کہ پتہ نہیں چلا اور میں سیدھے راستے پہ چل پڑا سٹارڈ ہم کرتے ہیں 1957 میں سرکار نے لاہور انگلیش کالج کی بنیاد رکھی اور یہ واحد پہلا لاہور کا پرائیوٹ کالج تھا جہاں پہ انگلیش پڑھائی جاتی تھی اور اس زمانے میں منشی فاضل عدیب عالم وغیرہ ہوتے تھے وہ کر لیں اور انگلیش کی امتحان دے تو آپ کو ڈگری بی اگے مل جاتی تھی اس کو کہتے تھے وایا بٹھنڈا یعنی آپ نے ادھر سے جانا ہے اس کالج میں ہمارا کردار یہ تھا کہ حالانکہ میں ساتویں یاٹھویں جمعات میں پڑھتا تھا اس وقت ہم لوگوں نے آکے کالج میں بیٹھتے ہیں کرسیاں ٹھیک کرنی ہیں کلاس سے پہلے اور پھر اپنے گھر چلو جا رہا ہے اب ہوا یہ کہ یہ ترتیب جو تھی کہ آپ نے کرسیوں کی ترتیب صحیح کرنی ہے یہ ٹریننگ شروع ہو رہی ہے ہماری کہ کرسیوں کی ترتیب ٹھیک کریں وہاں سے آپ آگے چلیں گے ڈسٹنگ کریں اور جائیں اور اس کے بالکل اپوزیٹ عجیب سی بات یہ ہوئی کہ سرکار کا ایک آفیس ٹیبل تھا گلچن راوی میں اور نارمل بے ترتیب چیزیں پڑھی ہوتی تھی تو ایک دن میں نے ذرا تھوڑا اٹھا کے ترتیب میں رکھنی کی کوشش کی تو سرکار کہنے لے کہ بات سنو اس بے ترتیبی میں ہی میری ترتیب ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہ وہی ترتیب ہے جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں اور اسی طرح وہ ٹیبل ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا ہمیں چھیڑنے کی اجازت نہیں تھی بالکل ہی نہیں تھی اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ میٹرکہ نے سینٹر مارڈ سکول سے کیا داخلے کے لیے بڑے اچھے نمبر تھے فارم اپلائی کرنا تھا گورنمنٹ کالج اور ایف سی کالج دو ہی بہترین کالج تھے جب فارم فیل کرنے لگے تو میں نے ایف سی پری میڈیکل اب مجھے سرکار نے ملایا اچھا ہی طرح ہو جی کیا کرنا چاہا رہے ہو ڈاکٹر بننا ہے میں نے کہا جی ڈاکٹر بننا ہے بات سنو ڈاکٹر بن کے تمہیں کوئی بھی تندرست آدمی زندگی میں نہیں ملے گا جو ملے گا وہ مریض ہی ملے گا اس کو کٹھو اور لکھو پری انجینرنگ پھر کس کی مجال تھی وہ اور اس کے بعد پھر یو ایٹی سے انجینرنگ کی اور وہ انجینرنگ نے کیسے کمال دکھائے عجیب و گریف فلٹریں ایف سی میں ایف سی کالج میں داخل ہو گیا اب اگلا مہرلہ اور اس سے بہتر ہی وہ وہاں پہ جو ان کی مینجمنٹ تھی وہ ساری گوروں کی تھی اسل شیٹس وائس پرنسپل تھے ایجے سنکلیر پرنسپل تھے اور انہوں نے فردن فردن ہر بچے کا انٹرویو خود لینا ہوتا تھا ہماری کلاس پہ آئے بیٹھے ہوئے تھے میری باری آئی یس ہاو آئیو میں نے کہا ایم فائن انگلیش میں چال رہا تھا ظاہر ہے ویرہ آئیو میں نے کہا ایم لیوی میں نے انٹرالی لیوی اور انٹرالی مڈا وُمڈا جس میں میرا منزل bei دیل مڈا اشترگید میرا کن main بلبیان اور پیترنی مڈا مڈا دیکل میں نے کہا مڈا مڈا کیا مڈا مڈا سوڑ میرا پیجید شکے چیز ظاہر ہے سرکار کو میں نے کہا بھائی جان یہ کام میرے بس کا نہیں ہے ایف سی کالیج والا گورنمنٹ کالیج چلتے ہیں انہوں نے کہا بات سنو زندگی میں چیلنج سے گھبرا جانا سب سے بڑی ناکامی ہے اور اس کو انگریزی کو چیلنج سمجھو اور اس پہ آپ عمل کرو and you know what happened اس وقت میں نے ایک مہینے میں تین سو پچاس ایسے لکھے ڈیلی ون اور وہ سرکار چک کر چاہتے ہیں اب انگریزی کہاں سے کہاں پہنچ گئے انگریزی نے مجھے کیا فائدہ دی آگے جا کے ائر فورس میں اس کے بعد بیرین دیفنس فورس میں ابودابی دیفنس فورس میں it was all english because of the english i got this اور وہ سرکل وہین پہ چل رہے ہیں یعنی اتنا سمپل فارمولا کہ اگر لوگوں کا فیصلہ کرنا ہے کہ ایف سی کیا کرنی ہے اور میں اس سیکنڈ میں بتا دیا کہ لو جی یہ ہے تمہارا سارا مسئلہ ایف سی کالیج سے نکلے یو ایٹی میں چلے گئے اب یو ایٹی والا ہے اور بڑے بزہار بات ہے یو ایٹی میں ہوتا تھا ہمیشہ سال میں ایک دفعہ ہفتہ سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ ویک ہوتا تھا مختلف یونیورسٹری کے بچے آتے تھے ڈیبیٹس ہوتی تھی مشاعرہ ترہی مشاعرہ ہوتا تھا اور بہت کچھ ہوتا تھا تو ترہ مصرہ تھا اس وقت کہ یہ نہ بار بار میرے پاس کچھ نہیں اور کچھ جراسیم تھے ہمارے پاس شائری کے اس ترہ مصر میں میں نے غزل کہہ دی پانچ شیروں کی اب بھائی جان سے ڈیرٹ کہنا بڑا مشکل تھا لیکن بہرحال میں نے حمد کی میں لے گیا میں نے کہا یہ ترہ مصرہ تھا تو میں نے یہ کہا سرکار نے دیکھی پڑی کہلیں کوشش بہت اچھی ہے لیکن تمہیں انعام نہیں مل سکتا اب میرا ظاہرہ تھوڑا اچھ 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 ایک منٹ ٹھہر جاؤ لیا ایک شیر ایڈ کیا کہ نہیں جا اب سنا دیں اب غزل کیا تھی اور ترہ مصرہ آپ کو یادی ہوگا کہ یہ نہ بار بار میرے پاس کچھ نہیں غیرز خیالِ یار میرے پاس کچھ نہیں جوشِ جنو میں پھاڑ کے پھیکا ہے کس طرف دامانِ تار تار میرے پاس کچھ نہیں اے برک ایک نگاہِ کرم اس طرف ذرا اے برک ایک نگاہِ کرم اس طرف ذرا تن کے یہیں ہیں چار میرے پاس کچھ نہیں اور کس طرح میں لوٹا گیا ہوں وقت کے ہاتھوں کس طرح میں لوٹا گیا ہوں وقت کے ہاتھوں مت پوچھ میرے یار میرے پاس کچھ نہیں اور مقتہ تھا اس کا کہ امجد زمانہ دیکھ نہ لے دولتِ دروں امجد زمانہ دیکھ نہ لے دولتِ درون کہ یہ نہ بار بار میرے پاس کچھ نہیں یہ تھی میری غزل جس پہ انعام نہیں ملنا تھا اس میں جو سرکار نے اضافہ کیا ایک شہر کا اب اس کے ساتھ آپ کی غزل کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں غیر از خیالِ یار میرے پاس کچھ نہیں کر لیجی اعتبار میرے پاس کچھ نہیں جوشِ جنوں میں پھاڑ کے پھینکا ہے کس طرف دوانِ تار تار میرے پاس کچھ نہیں اے برک ایک نگاہِ کرم اس طرف ذرا تنکے یہی ہیں چار میرے پاس کچھ نہیں سرکار کا شہر ایک کاروبارِ ذوق ملا دے کے دو جہاں ایک کاروبارِ ذوق ملا دے کے دو جہاں اے ذوقِ کاروبار میرے پاس کچھ نہیں اور مشاہرہ لوٹ لیا کندھر جانا ہے تو فسٹ نام غیاس حمجد ملے کاجہ ہوتا ہے ہی اسی تیسی حمجد زمانہ دیکھنا لے دولتِ درون کہ یہ دا بار بار میرے پاس کچھ نہیں اور اس غزل کے بعد پھر سرکار نے ایک اور چیز بتا دی کہ نے غیاس شاعری تیری ٹھیک ہے غزل پی ٹھیک ہے آئندہ کلام شایع نہیں کروانا میں نے کہی بہتر میرے پاس ابھی بھی لکھے پڑی ہیں شایع کرانے کی حمد نہیں منع کر دیا تو بس منع ہو گیا تو منع ہو گیا یہ کالیج کے حساب کتاب چلتا رہتا تھا لہور انگلیش کالیج میں بھی پھر میں نے لہور انگلیش کالیج میں بی اے کی انگلیش بی پیپر جو گرامر ہوتی تھی وہ پڑھانا شروع کر دی اب بی اے کو میں خود ایف ایسی میتا ہوں بی اے کی کلاس لیتا تھا سرکار کیسے تھا پتا ہو وہ وہاں پہ پڑھانا پھر پڑھانے کی تو ایسی حضت پڑھی کہ پڑھانا is no problem now اس کے ساتھ چلتا چلے جا رہا ہے اب آگے چلیں سرکار کی جنم کا بارہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے دادا پڑھ دادا سارے نانا سارے حافظ قرآن ہیں سب کے سب اب جس وقت ولادت ہونے والی تھی سرکار کی تو خوشاب میں تھے ہم لوگ ہم ہی بتایا کرتی ہیں ظاہر ہے محیشہ بڑے تھے تو وہ دائی جو ہے نا وہ آئی اس سے پہلے ایک بین تھی ہماری زویدہ دائی آئی اور ہمارے دادا اشرف جو ہے محمد اشرف صاحب اللہ علیہ نگری کے قیامت کرے وہ بیٹھے ہوئے ہیں دائی کہا نہیں وہ اشرف وط دی جمیہ آہ نہیں نہیں تو جھوٹ بور رہی ہے محمد واصف آیا ہے واہ 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 اعلان کر دیا گیا نام کا بھی اور جنس کا بھی اور وہ محمد واصف صاحبی تھے اللہ اللہ یعنی یہ وہ لڑی چل رہی ہے اور اس میں آپ دیکھیں ان کی پہلی کتاب جو ہے اپنے والدین کے نام سٹارڈ ہی واضح کرتے ہیں والدین کے جتنا اعترام انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں بھی سکھایا ہے ہم نے بھی پھر ہوئی والدین کو دیکھا ہے ساری عمر چلتا چلے جا رہا ہے آنکھے چلتے ہیں اس کے بعد تھوڑے دا ہم بڑے ہوئے ائر فورس میں کچھ ویکینسیز نکلیں تو بھائی جان سے میں نے پوچھا کہ اپلائی کر دوں انجینئر بیسیکلی میں الیکٹرونکس انجینئر تھا ہوں انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جو ریسیشن آیا ہوگا ہے اس کے مطابق تو اپلائی کر دوں ہو جائے گا اپلائی کیا سیلیکشن ہو گئی ائر فورس میں چلے گئے اب ائر فورس میں جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے خط لکھا ہے خط و کتابت ہوتی غیاس جو مشکلات سے گھورانے والا بندہ ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ ٹریننگ چند دنوں کی ہے اس کو عبور کر جاؤ آگے تمہارا مستقبل برائیٹ ہے میرے لئے وہ سندھ بند کی ہے بہترین زندگی گزاری بہت اچھا کیا چلتے چلے جائیں اسی طرح بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں ہماری کیریکٹر بیلنگ ایسی کی انہوں نے کہ جس میں ہمیں تھوڑے ایسی بھی میند نہیں کرنی پڑی اور ہمیں جواب مل گیا کہ جس شخص سے آپ نے تعلق رکھنا ہے اسے جگڑا کیسا اور جس سے تعلق نہیں رکھنا اسے جگڑا کیسا اب اس میں آپ بتایا بات ہی ختم ہو جاتی ہے جگڑے والے کام ہی نہیں ہوا اور نہ کبھی نہ انہوں نے کبھی جگڑا کی ہے نہ ہم نے کبھی جگڑا کی ہے اور سرکار کے ساتھ جتنے زیادہ پیار میرے ساتھ تھا ویسے تو ہر بندہ کلیم کرتا ہے مجھ سے زیادہ کسی کے ساتھ نہیں لیکن میرے ساتھ بہت زیادہ تھا میں نے جانے کی اجازت تھی لاہور میں جا بہت زیادہ میری اٹھائل کی ہے آگے چلتے جائے اس کے بعد شاکت بھائی کے پاس جائے میں نے آپ کو بتایا کہ ضیاء الحق صدر پاکستان انہوں نے بلایا مجلس شورا کے لئے آفر آئی آجائے اب وہ شاکت بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صبح جانا تھا صبح سرکار اٹھے چلاؤ چلے ریزڈنسی بھائی جان وہ کپڑے پہلنے لے کے تو آئے ہوئے ہم ایچکن بھی تھی یہ بھی تھا وہ بات سنو جہاں پہ کوئی نہیں جانتا ہوا وہاں پہ نئے کپڑے کیوں پہننے ہیں جہاں پہ سب جانتے ہیں وہاں پہ کیوں پہننے ہیں بات ہی ختم کر دی اور اس در چلے گئے اور پھر جا کے انہوں نے ایکسیپٹ کیا انہوں نے ریجیکٹ کیا یہ سوری آئی کانٹ ڈو دے اتنی اچھی شائری لیکن آپ اندازہ لگائے آج تک کسی مشاعرہ میں نہیں گئے اور اس کا ایک آئی ویٹنس میں ہوں کہ ایک مشاعرہ میں ہم گئے شروع میں پہلا مشاعرہ تھا اگلی صاحب میں بیٹھے ہوئے تھے احمد ندیم قاسمی اور یہ احمد فراز وغیرہ وغیرہ بھائی جان تو آپ کا پتہ ہے محفل میں کسی میں جاتے نہیں بہت کم جاتے تھے پیچھے آگے بیٹھے ہوئے اب اگلے شورہ حضرات جو گفتگو کر رہے تھے وہ absolutely non-adubi تھی پانچ منٹ کے بعد بھائی جانے کا اور چلتے مشاعرہ مشہرہ چھوڑ چھوڑ کے آگے اس کے بعد گیا ہی نہیں وہ مزاج تھا ان کا کہ اس طرح کے واقعات میں راستہ سیدھا کا تحیئن کیسے کرنا ہے اپنے سیدھے راستے پر چلنا کیسے ہے ادھر بدھی کو روکنا کیسے ہے یہ ساری چیزیں سیدھی چلتی جل جا رہی ہے اب ایک ایک فکرے کو پکڑے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو صدیوں سے مسئلہ آل نہیں ہو رہا تھا کیسے ہو گیا ایک بندہ نے پوچھا جی کہ یہ تقدیر اگر لکھی گئی ہے عزل سے تو پھر ہم محنت کیوں کریں اگر اس نے ہمیں دوزنگ میں پھینک دے تو پھینک دے جنرل میں رکھنا ہے انہیں کہا نہیں ایسے نہیں ہے تقدیر جو ہے وہ لکھی ضرور گئی ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں دعا سے بدلتی ہے تو تقدیر کی دعا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا سے ہی بدلے گی تقدیر کی تقدیر میں لکھا گیا ہے کہ یہ دعا سے بدلے گی اور پھر آگے فرمایا کہ تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر آغاز کی پیشانی پہ انجام رقم ہے بات ہی قتم کر دی ہونا ایک دفعہ لاہور انگلش کالج میں ایک بابا فقیر بابا بڑا وارش پور رونک کے رہا آکے بیٹھے ہوئے تو بھائی جن آئے تھوڑی در بیٹھے چلے گئے مجھے بلایا کہنے یہ دیکھو یہ بابا میں نے کہا جی دیکھ یہ یکڑ بابا ہے میں نے کہا یکڑ بابا کہتا ہے کچھ بھی نہیں اس کے بعد لیکن یہ بہت شو کرے گا تو اس کے ساتھ زیادہ ملقات نہیں کرنی اور مجھے بھی دوارا نہیں بلوانا ہے میں کہے اچھا کہنے جا کے ملو اب آپ اندازہ لگائیں اس بابے کا میں بیٹھے ہوئے چاہا آپ کے بڑے بھائی ہیں میں نے کہا جی بڑے بھائی ہیں بیٹھے ہیں ایک کاغذ بگایا کہنے آپ اپنے نام کے الفابیٹس لکھیں غین یہ الف سے الف میم جیم دال میم لام کا لکھ دئیے کہنے اس میں سے کوئی الفابیٹ پہ دائرہ لگائے میں نے جیم پہ دائرہ لگائے کہنے کہ اس سے کوئی لفظ یاد آتا ہے تو وہ لکھیں میں نے لکھا جنگل کہتا ہے جنگل سے کچھ چیز یاد آتی ہے تو وہ لکھو میں نے لکھا شیر اس نے صفحہ الٹھایا لکھا ہوا تھا امجد جنگل جیم شیر وغیرہ وغیرہ کہ یہ چیزیں آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے میں پریشان میں نے کہا یہ تو میرے پہلے یہ لکھا پڑا ہے میں نے بھائیوں کو بتایا کہتا ہے میں نے کہا جکڑے ہیں یہ اس طرح لوگوں کو پسند کرتے ہیں پساتے ہیں ایسے بندوں کو اوائیڈ کرنا ہے اور اس قسم کے لوگوں سے نہیں ملنا سب پتا ہوتا ہے لیکن اس کو نہیں کہا ہونا نہیں کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی عزت ہے نفس کو مجرور نہیں کیا لیکن اس کا پتہ دیکھ ہے کہ یہ نمبر دو آدمی ہے اس طرح کے باقیات تھے جس نے ہمیں پرسنیلٹی گرومنگ میں لگایا کیریکٹر بلڈنگ میں لگایا کہ جھوٹ نہیں بولنا وہیں پرنڈی پہ بیٹھے ہوئے ایک دفعہ شوکت بھائی کی گاری تو گفتگو ہو رہی تھی اب گفتگو کے دوران وہ ایک ٹیلی فون اس وقت پی ٹی سیل ہوتا تھا کمانے والا تو وہ بار بار بج رہا تھا جب میں اٹھاتا تھا وہ جی لائٹ کتنے میں جائے گی کوئی نمبر گڑھ بڑھ ہوئی تھی میں بند کر دیتا تھا پھر تھوڑی بار بیل ہوتی تھی تو بھائی جن ڈسٹریکٹ ہوتے تھے پھر میں نے اٹھایا وہ جی لائٹ کتنے میں جائے گی تیسری صفحہ آیا تو میں نے کہا جی دھائی بج آ جائے گی اور رکھ دیا تو بھائی جن نے کہا کہ کیا ہوئے میں نے کہا جی وہ پوچھ رہا تھا بار بار لائٹ کتنے میں جائے گی تو میں نے کہہ دیا دھائی بج آ جائے گی کہیں بات سنو چھوٹ بولنا کے لیے کیوں بھی طریقہ کار ہو کسی بھی وجہ سے ہو وہ گناہ آئے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا آپ کو کیسے پتہ دھائی بج آئے گی اس کی اور بات اس کو ویسے بتا دو کہ غلط نمر مل رہا ہے بار بار یہ نہیں کہنا کہ دھائی بج آئے بج آئے بج آئے جھوٹ مزاق میں بھی نہیں بولنا مقصد یہ ہے اب جب آپ کو ایک راستہ دکھا دیا گیا کہ مزاق میں بھی نہیں بولنا جھوٹ بھی نہیں بولنا تو پھر سچ کے لئے آپ کا حصر ہے کہہ جاتا ہے کہ چار ڈپارٹمنٹ اللہ میں آپ نے پاس رکھے ہیں عزت ذلت زندگی زندگی موت ساری کچھ ڈپارٹمنٹ تو اس کے ہیں آپ کے پاس تو صرف تسلیم ہے جس کو آپ نے کر دی اور پھر تسلیم کے بارے میں کیا خوبصورت فکر ہے تسلیم کے بعد تحقیق گناہ ہے تسلیم کے بعد تحقیق گناہ ہے کہ آپ نے جب ایک چیز مان لی ہے تو پھر اس کے بعد چھوڑ دو پھر تحقیق مت کرو قبول کرنے سے پہلے تحقیق کر لو جب قبول کر لی ہے پھر کنے جانا ہے چلتے چلے گئے اس کے بعد جب ائر فورس سے واپس آئے اور حضور جو ہے وہ اس وقت تک جا چکے تھے واپس بہرین میں چاہے اس وقت لیکن ان کے جانے سے کے بعد ابھی بھی کسی جگہ پہ مسئلہ اٹکتا ہے تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ یا وہ خواب میں تشریف لیتے ہیں یا ہمیں کوئی نکوی اشارہ مل جاتا ہے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جو مشکل میں ہم ہوتے ہیں سرکار کی کتاب کھولتے ہیں سم نے مسئلہ گالا جاتا ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کو ایک دم وہ پرشانی خطہ ہو جاتی ہے اور آپ سم نے پتا چلتا ہے کہ یہ یوں ہے اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے یہ زندگی کی ترطیب ہے ترطیب چلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح ہم نے آپ نے بچوں کو تربیت دی ہے بچے میں نے تین ہے تینوں ڈاکٹر ہیں اور اس وقت ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں زبردست چل رہے ہو ان کو یہی تربیت دی ہے حالانکہ بیٹا سرچن ہے انکولوجی سرچن ہے اس کو آفر آتی ہیں کہ ہم آپ کو پیشنٹ ریفر کرتے ہیں تو اتنے پرسنٹ ہمیں تو یہ چیز ہے جو آپ کو آگلے راستے کے لیے بہت ایزی ہے سوچ والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے علیہ دہ ہوتی ہے اور ہمیشہ علیہ دہ ہوتی ہے آپ جو مرضی کریں جب تک آپ اس سوچ کے مطابق نہیں چلیں گے آپ کے مسئلے حال نہیں ہوں گے کوشش کرتے رہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ اس گروہ کے جھوٹا ہونے پر کس کو شک ہو سکتا ہے جو کہہ جی میرا جو چیلہ ہے وہ میرے ساتھ نہیں چل رہا گروہ کا کمال یہ ہے کہ چیلے کو ساتھ لے کے جانے برنا تو واد ہی نہیں بنتی تو چیلے کو ساتھ رکھیں گے اس کی آقمت بدلی جائے گی آپ نے اس کو راستہ دکھایا اس کے مطابق آپ آگے چلے اور اس کے بعد آگے چلتے چل جائے اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں ہمیں ایک دم جہاں پہ رکاوٹ آتی تھی ہم فوراں بھائی ان کے پاس پہنچتے تھے وہ کہتے تھے اچھا یوں کر لو اور وہ ہو جاتا تھا آج تک انہوں نے کبھی بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوایا پیسوں کا کوئی سوا بھی سب سے جو بڑی بات تھی وہ کہتے تھے رزق سے آپ اجتناب اس صورت میں کریں کہ مادی رزق کے بارے میں بلکل نہ سوچیں پیسہ روپیہ پیسہ تو ہے ایسی چیز جس کے لیے بلکل آپ کو منع کیا گیا ہے ہمیں خاص طور پر فیملی میمبرز کو کہ آپ نے دولت کی دور میں نہیں شامل ہونا اور یہ سب سے بڑی اماقت ہوگی کہ دولت کس لیے ہے آج میرے پاس ہے خال آپ کے پاس ہے پرسودر ہے چلتی چلی جائے گی اور وہ ایک چھوٹا انہیں لائٹر نوٹ کہ امریکہ میں جو ہمارے پارٹیسمنٹ سے ان کو بتا رہا تھا کہ money is not everything you should not be materialistic this and this اور سرکار کے دو چار کورٹ تو ایک عربی بیٹھا ہو تھا میجر تھا میجر عبد الرمان آجا مسٹر ملک مسٹر ملک آئی اندرستود میں کہا what money is not everything it is the only thing میں نے کہا تم بالکل صحیح سمجھ رہے ہو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہاں تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا تو money is not everything بسکلی اور دولت کی جو حب ہے اس نے برباد کی ہے ساروں کا basic crux of the problem lies with this thing مال کی محبت مال کی محبت اس کے لئے تو آپ وہ آپ کے دسیب میں لکھی ہوئی ہے آپ جو مرضی کرتے جاؤ ultimately you'll get that اور کیا کرنی ہے وہ کہتے ہیں نا پہلے زمین کا انتقال ہوتا ہے پھر بندہ انتقال کر رہے ہیں تو انتقال تو ہوئی جانا ہے ultimately آپ نے کہاں رہنا ہے ادھر گئے ادھر گئے ختم ہوگی بات قائد جان کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا جو بھی مشکل پیش آتی ہے ابھی بھی رہنمائی کر رہے ہیں واصف نے ہر گرہ کو گروہ بند کے حل کیا واہ 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 یہ میرا اپنا شعر ہے واہ 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 واصف نے ہر گرہ کو گروہ بند کے حل کیا واہ 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 سبحانہ تو یہ جو صورتحال ہے نا کہ آپ جو بات اندر کرتے ہیں اس کا وہ جواب دیتے ہیں اور بلکل جواب دیتے ہیں آپ کے کئی واقعات آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ آپ نے کہا اور آپ کو اچھا یہ ادھر پکڑ کے لے گئے وہ ایک کہانی سنایا کرتے تھے بادشاہ کے بیٹوں کی دو بیٹے ایک چھوٹا ایک بڑا اور چھوٹا جو تھا وہ تھوڑا اتھرہ تھا وہ کہتا ہے جی اببا جی مجھے بس میرے حصے کا دولت دے دیں میں جان نہیں رہنا مائل چھوڑ گیا آدھے پیسے بھی لے گیا وہ بڑا بیٹا ہے بادشاہ کی خدمت میرا کچھ عرصے بعد جب وہ فقرہ ہو گیا پیسے بھی ختم ہو گیا پیغام بھیجا اببا جی کو کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں تو بادشاہ نے ان کو اعلان کر دیا بہترین شایان شان استقبال کیا جائے استقبال ہو گیا بڑا بیٹا بڑا حران کہ وہ پیسے بھی لے گیا ہے اور استقبال بھی ہو رہا ہے تو بادشاہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا ہے وہ کہاں سے واپس آ رہا ہے وہاں کا جب تمہیں تعرف ہی نہیں ہے جسے سے وہ واپس آیا ہے تمہیں کیا پتا ہے وہ کدھر ہے جہاں سے واپس ہی ہو رہی ہے اصل میں وہی مقام ہے کہ آپ چلتے چلتے جہاں سے یوٹن لے کے آتے ہو کہ this is my right way I was in the wrong way وہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ yes یہ ساری باتیں ہیں سرکار کا کلام ایک ایک فکرہ ایک ایک لفظ آپ کے لئے مشہ لے رہا ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں demand and complaint no demand no complaint تو you are a happy man no demand no complaint نہ گلہ نہ تقاضہ نہ شکوہ شکاہ اور اگلا فکرہ اس سے بھی خوبصورت ہے کہ کبھی بھی فانی کا گلہ لا فانی سے مت کرو اور لا فانی کا گلہ فانی سے مت کرو آپ دونوں چیزیں آپ نے پاس رکھو کہ آپ نے اگر فانی کا کام فانی سے چھو لا فانی کو لا فانی کے ساتھ لے جاؤ tangible and intangible if you are intangible go to intangible جہاں پہ آپ نے mix کر دیا وہاں پہ سارا مسئلہ خراب ہو گیا اور یہی ایک چیز ہے جس کو ہمیں مشہ لے راہ بنانا ہے کہ ہم نے چلنا کس راستے پہ آئے اپنا راہ متعین کریں follow that way and ultimate success is yours بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ منزل جو ہے نا وہ important نہیں ہے سفر important ہے سہاناللہ چلے ہو ساتھ ہمت نہ ہار نہ واصف کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں منزل میں رک گئے رکنا نہیں ہے you have to move on and everybody is coming وہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں کہتے تھے دیکھیں موت سے ڈر اس کو لگتا ہے جو یہ سمجھے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ آگے آپ کے ماں وہ بیٹھے ہیں پیچھے آپ کے بہلدائن بیٹھے اولاد بیٹھی ہے تو ڈر کس بات کا ادھر بھی اپنے ہیں ادھر بھی پیاروں کے ساتھ رہتے ہیں ادھر بھی پیاروں کے ساتھ رہتے ہیں پرشانی کیا ہے اور موت کا ڈر پھر نکال دیا ہونا ہے اور یہ ڈر نکل جائے خوف نکل جائے لوب نکل جائے تو then there is no problem at all زندگی میں کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہی ہمارے سرکار کا درس بھی ہے یہی ان کا آرڈر بھی ہے یہی ان کے چیزیں بھی ہیں کہ آپ نے حمد بھی نہیں آرنی اور صحیح راستہ بھی نہیں چھوڑنا اپنی دولت کو گننا نہیں ہے اور اگلا سوال بہت خوبصورت کیا گیا کہ نعمت کا شکر ادا کیسے کرتے ہیں کیا بات ہے جواب کی انہیں کہا دیکھو نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس نعمت میں ان کو شامل کرو جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اللہ اکبر آپ کو گاڑی ہے تو پیدل والے کو بٹھالو آپ کو پیسہ ہے تو غریب دو جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کو دو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ نے اپنی زبان سے شکوا کر دیا جزدان کا اور آپ نے یہ نہیں کہا علمیاتر شکر مجھے زبان تو دی ہے تو شکر تو ہر مقام پہ بے انتہاش شکر ہی شکر ہے آپ جہاں چلتے چلے جاؤ گے شکر ادا کرتے جاؤ گے کبھی بھی کوئی ایسا مقام نہیں آیا جہاں پہ آپ کے لیے رہنمائی موجود نہ ہو ہم روز پڑھتے ہیں ان لوگوں کا راستہ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہم یہ اپنا راستہ راستہ لوگوں کا وہ کہتے ہیں جب خدا کو ڈھنڈ دے نکلو گئے تو خدا کا بندہ ملے گا خدا نہیں ملے گا خدا کا بندہ ہی خدا کو آگے بتائے گا آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے جن پر تو انہیں انعام کیا یہ اصل میں کرکس ہے کہ بنیادی طور پر آپ نے کس جگہ جانا ہے کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے اچھا گروہ مل گیا تو آپ سمجھ لیں کہ سارے مسئلے حال ہو گئے اور اچھا گروہ ملنے وہی ہے کہ وہ سرکار فرماتے تھے جن کے والدین زندہ ہیں ماں سے بڑا گروہ کوئی نہیں ہے ماں سے بڑا چیلہ کوئی نہیں ہے اور ماں کا اگر آپ نے خدمت کر لی آپ کی دین دنیا سارے بار فرق مکمل ہو گئے آپ وہ ایک جگہ اور بھی کرنے کے سوری میں کہتے ہیں کہ وہ بیوی جو خامد کو غلام بنا کے رکھتی ہے وہ غلام کی بیوی کھلاتی ہے اور جو دیوتا بناتی ہے وہ دیوی کھلاتی ہے دیوی بننے کے لیے سبحان اللہ یہ چیز رکھتی ہے آپ اس کے مطابق چلیں آپ کو پورے راز بتا دیا گئے آپ کو پورا ایس او پیز بتا دیا گیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے گندم بوئی اور چاناکاویں کٹیں گے یہ نہیں ہے اور فکرہ جو جا کے دھاڑ دل پر لگتا ہے کہ زندگی ہم فیرون کی گزارتے ہیں اور آقمد موسیٰ کی چاہتے ہیں ہو نہیں سکتا فیرون کی آقمد فیرون کے ساتھ موسیٰ کی آقمد موسیٰ کے ساتھ کام غلط کرتے ہو صحیح کام نتیجہ دیتے ہو یہ ہو نہیں سکتا ہے impossible زندگی کو آسان بنائیں اور سکون زندگی میں حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے سکون دے دو لینے والی چیز ہے ہی نہیں دینے والی چیز ہے ہم لوگ دیتے نہیں ہیں لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو گروم کرنے کے لیے پرسنیلٹی کو گروم کرنے کہ اللہ تعالی کی کائنات میں آپ کا اتنا حصہ ہے جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے آپ اپنی کائنات اللہ کا حوالہ کرو چھوٹی سی کائنات علمیہ تو آپ سارا کچھ بھی ہے وہ فارمولہ ہی ہو رہا ہے وہ ہم فارمولہ بناتے نہیں یہ تو میرے باقی بھی بلکہ سرکار کہتے تھے کہ کبھی علمیہ راستے میں مل جائے تو بجائے اس کے کہ آپ شکرت آگر اور آپ کو کہ مجھے گاڑی چاہیے پیسے دیتے علمیہ آئی گئے ہو تو تو یہ نہیں ہے کہ آپ پھر اگر علمیہ سے تعرف ہو جائے تو پھر وہی راستہ ہے جو جس پر انام کیا گیا ان لوگوں کی سنگت میں بیٹھیں اور آگے چلائیں چلتے چل جائے گا آپ لوگ سلامت رہیں خوش رہیں یہ تو چلتے جائے گا مائل بکرم چشمیں انعیات بھی ہوگی مائل بکرم چشمیں انعیات بھی ہوگی خرشید سے ذروں کی ملاقات بھی ہوگی خرشید سے ذروں کی ملاقات بھی ہوگی مائوس نہیں ہے شہے خوبہ کے بھکاری مائوس نہیں ہے شہے خوبہ کے بھکاری تقسیم کبھی حسن کی خیرات بھی ہوگی تقسیم کبھی حسن کی خیرات بھی ہوگی آئے گی جہاں گے سوئے لیل کی خوشبو آئے گی جہاں آگے سوئے لیل کی خوشبو سجدہ بھی ادا ہوگا مناجات بھی ہوگی سجدہ بھی ادا ہوگا مناجات بھی ہوگی اور چمکے گی درو بام کی تقدیر بھی وصف چمکے گی درو بام کی تقدیر بھی وصف اس گھر پہ کبھی تابش لمعات بھی ہوگی اس گھر پہ کبھی تابش لمعات بھی ہوگی خرشید سے ذروں کی ملاقات بھی ہوگی ملعات بی ملعات بی وصف موسیقی